ارشاد عزیز ملک میرے خیال میں وہ بھلا زبردست کام تھا کہ جو ہیلتھ کارڈ تھے جو پشلی حکومت میں محمود خان صاحب نے شروع کیا تھا اس کو نگران حکومت میں بند کر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ بجڑ میں پیسے نہیں ہیں اس لئے ہم اس کو نہیں چلا سکتے لیکن علی امین گھنڈاپور نے آتے ہی اعلان کیا اور یکم رمضان سے تمام صوبے کے اندر جتنے لوگ ہیں ان سب کو ہیلتھ کارڈ مل جائیں گے ہیلتھ کارڈ ملنے کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں وہ اپنا شناتی کارڈ دکھائیں گے اور اس پر وہ علاج کر سکیں گے تو یہ ایک زبردست قسم کی فیسیلٹی ہے جو لوگوں کو مل رہی ہے اب دوسرا ایشو رمضان کے اندر گران فروشی ہے میرا خیال میں اس حوالے سے علی امین نے پہلے روز یہ ایک میٹنگ کی جس کے اندر تمام سیکٹری صاحبان چیف سیکٹری کمیشنرز ڈپٹی کمیشنرز موجود تھے اور انہیں کہا گیا کہ کوشش کی جائے کہ جو بھی لوگ گران فروشی میں ملوث ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے انہیں گرفتار کیا جائے ٹھیک ہے تاجر اپنا منافع لیں لیکن ایک ترتیب کے حوالے سے دیکھا جائے تو کم اس کم اتنا منافع نہ لیں جس سے یہ محسوس ہو کہ وہ بہت چیزیں مہنگی بیچ رہیں اگر وہ اپنا ایک مناسب منافع لیتے ہیں تو میرے خیال میں اس میں کوئی غلطی نہیں ہے لیکن اگر وہ ناجائز منافع خوری کریں گے تو یقینا پھر حکومتی ادارے جو ہیں وہ حرکت میں آئیں گے اور ان کے خلاف کاروائی ہوگی تو رمضان کے دوران آپ بھی کوشش کریں کہ جو چیز آپ کو ضرورت ہے ضرورت کے مطابق خریدیں میں دیکھ رہا ہوں بازاروں میں ایسا رش بن رہا ہے کہ جیسے کل شاید کوئی چیز ملے نہ تجا رمضان میں تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال کریں لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ سب کچھ آج میں لے کے گھر چلا جاؤں اور دوسرا بندہ آئے اس کو نہ ملے یقینا سپلائی اور ڈیمانڈ کا بھی ایشو ہوتا ہے جب آپ چیزیں اٹھا کے اپنے گھر لے جائیں گے دکان پہ کام ہو جائیں گی دکاندار کہے گا کہ پھر اس کو میں مہنگا بیچوں کیونکہ تھوڑی چیزیں رہ گئی ہیں لوگ بہت آ رہے ہیں تو پھر اس کو اس موقع پر وہ چیزوں کو مہنگا بیچنا شروع کر دیتا ہے تو میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جتنی چیز چاہیے اتنی خریدیں کوئی ایشو نہیں ہے کل آئیں پرسوں آئیں پھر خرید لیں ساتھ ساتھ ایک بڑا ایشو جو چل رہا تھا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بیجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے سہار میں جب سہری میں لوگ اٹھتے ہیں اپنے لئے کچھ بناتے ہیں تو بیجلی چلی جاتی ہے افطار میں بھی یہی حالت ہوتی ہے تو اس دفعہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ سہار اور افطار کے جو ٹائمنگ ہیں اس کے اندر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی زبردست ریلیف ہے اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اپنا ہو کر رہی ہے صبحی حکومت نے بھی ریکویسٹ کی ہے تو میرا خیال میں کہ یہ عوام کے لئے بہتر ہوگا کہ ان کو ریلیف دیا جائے اور اس رمضان کے مہینے میں میں آپ سے کہوں گا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات کو بہتر کرے اور حالات تب بہتر ہوں گے جب ہم خود ٹھیک ہو جائیں گے اگر ہم خود ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا لیکن ہم جب دوسرے اسے کہتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ لیکن اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے تو میرا خیال میں پہلے اسلحہ اپنی آپ کی کرنی چاہیے اس کے بعد دوسروں کو دیکھنا چاہیے تو انشاءاللہ رمضان میں نماز پڑھیں روزہ رکھیں اور دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں بہت شکریہ